اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں کہ گھر پہ گیسٹ آ رہے ہوں یا کوئی آپ دعوت کا احتمام کر رہے ہوں یا زیادہ دن رہنے کے لیے گیسٹ آ رہے ہوں تو ہم اپنے گھر کو کس طرح سے منیج کر سکتے ہیں اور کون کون سی ایسی ٹیپس ہیں جن کو ہم فولو کر کے نہ تو ہم بہت زیادہ خود کو دھگائیں گے اور بہت زیادہ کام جو ہے نا وہ کم ٹائم میں ہم اس کو سمیٹ سکتے ہیں تو چلیے آج کا ویلک شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چینل پر اگر نیو ہیں تو سبسکرائب می چینل اور ویڈیو اگر اچھی لگی تو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا جس دن ہمارے گھر گیسٹ آنے ہوتے ہیں نا اس دن چھوٹے چھوٹے سے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں اور اگر ہم ایک دن پہلے کچھ چیزوں کو سمیٹ لینا تو گیسٹ آنے والے دن ہم خود کو بہت زیادہ ریلیکس کر سکتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے کون سے کام ہیں جو کہ ہم ایک دن پہلے ہی ختم کر سکتے ہیں لائک ڈیشیز جو آپ نے بنانی ہے ان کو ڈیسائیڈ کر لیں تو اس حساب سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک دن پہلے آپ ختم کر سکتے ہیں لائک اگر آپ نے پاستہ بنانا ہے تو ایک دن پہلے پاستہ بوائل کر کے رکھ سکتے ہیں اور اگر چاومین یا اس طرح کی کوئی اور ڈیش بنانی ہے تو ویجیٹیبلز کٹ کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ جو چائنیز ڈیشیز ہوتی ہیں اس میں زیادہ کام جو ہے وہ کٹنگ کا ہی ہوتا ہے تو کچھ اسی طرح کی اور چیزیں ہوتی ہیں لائک میری نیشن آپ نے کرنی ہے تو اسی دن اگر آپ فور گھنٹے کے وقفے سے کریں گے تو کام کا ورڈن بہت زیادہ آپ کے اوپر بن جائے گا تو بیٹر یہی ہے کہ آپ ایک دن پہلے ہی میری نیشن کر کے رکھ رہے ہیں اگر ایسی ڈیش پنا رہے ہیں جس میں بوائلڈ اگ یوز ہو رہے ہیں تو وہ بھی آپ ایک دن پہلے ہی کر کے رکھ سکتے ہیں تو صفائی کا کام جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ گیسٹ آ رہے ہیں تو پسٹ امپریشن تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گھر ہمارا جو بلکل نیٹ اینڈ کلین نظر آئے تو اس کے لیے یہی کرنا چاہیے کہ ایک دن پہلے ہی صفائی کر لیں اور جس دن گیسٹ نے آنا ہے اس دن آپ جسٹ ہلکی پھلکی سی نا ڈسٹنگ ویرا کر لیں تھوڑے ٹچ اپس کر لیں تو اس سے نا کافی زیادہ آپ کو بھی ریلیف ملے گی اور کام کا ورڈن بھی آپ پہ نہیں بنے گا نیکس جو چیز ہے وہ یہ کہ کوئی اس طرح کی چیز ضرور بنا کے رکھیں کہ اگر آپ نے کھانا کھم پڑ رہا ہے یا آپ نے باہر کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے گیسٹ کے ساتھ تو آپ جب گھر آئیں تو کچھ نہ کچھ ریڈی موجود ہو آپ کے پاس تاکہ آپ فوراں سے نا اس کو ریڈی کر کے گیسٹ کے آگے پیش کر سکتے ہیں تو جیسے یہاں پہ میں نے شامی کبابز جو ہے نا وہ بنا کے رکھ لی ہیں تو ایک تو یہ ناشتے میں بھی کام آ جاتے ہیں آپ سینویچز وغیرہ بنا سکتے ہیں دوسرا یہ کہ پلاو وغیرہ بناو اس کے ساتھ بھی کام آ جاتے ہیں مطلب کہ ملٹیپل پرپس کے لیے ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز جو ہے نا ہمارے سب ہی کھانوں میں یوز ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ہے لہسہ ندرک تو یہ نا کافی ٹائم ٹیکنگ چیز ایک ہوتی ہے اگر یہ والا پیسٹ بھی ہم پہلے سے بنا کے رکھ لیں تو جس دن ہمارے گیسٹ نے آنا ہے نا اس دن پھر ہمارے لیے کافی آسانی ہو جاتی ہے جس نکالا اور چیز کو یوز کر لیا اور ایون کے جب ہم چیزیں میرینیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم بھی بہت زیادہ انگریڈینٹس اس میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر اس طرح کا کام پہلے سے کیا ہو تو میرینیشن کرنی جو ہے نا وہ بہت ہی آسان ہو جاتی ہے اور ویسے بھی اب تھوڑے ہی دنوں کے بعد بچوں کو سکول سے چھٹیاں ہو جائیں گی تو زیادہ دن رہنے کے لیے بھی گیسٹ ایک دوسرے کے گھر آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی پھر نا اس طرح کے کام جو ان کو ختم کر لیا جائے تو کافی آسانی رہتی ہے اور اسی طرح سے سبزمیٹ جو ہے اس کو پیسٹ پنا کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں تھوڑا دھنیا اور پدینہ وغیرہ اس کو بھی آپ کٹ کر کے سیف کر سکتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب زیادہ دن رہنے کے لیے گیسٹ آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے گھر میں تو مہمانوازی ہوتی ہی ہے ہم باہر بھی ان کو گھمانے پھرانے کے لیے لے کی جاتے ہیں تو اس میں نا پھر لیڈیز کے اوپر کچن کا کام کا جو نا برڈن کافی بڑھ جاتا ہے تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام جب ہم پہلے سے کر لیتے ہیں تو اس سے پھر نا لیڈیز تھوڑی سی ریلیکس ہو جاتی ہیں کہ گھر میں اگر آئے ہیں کہیں سے باہر سے گھوم پھر کے تو ایک گھنٹے میں کھانا بنانا ہو تو وہ ٹاسک جانا اس کو کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے اگر ایک دن کے لیے گیسٹ آ رہے ہیں گھر میں یہ مطلب کوئی دعوت وغیرہ ہے تو اس کے لیے ہم کافی چیزیں جو پہلے سے کر سکتے ہیں لائک اگر آپ نے دہی بڑے بنانے آئے تو پکوڑیاں وغیرہ ایک دن پہلے ہی بھگو کے اس کو چھان کے تو فریج میں رکھ لیں دہی بیٹ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں ایون کہ اس میں چٹنی وغیرہ مکس کر کے وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں بس یہ ہے کہ اس میں ویجٹیبلز وغیرہ نہ ڈالیں کیونکہ جب چٹنی اور ویجٹیبلز کٹھی ہوتی ہیں تو ان کی پھر تاثیر وغیرہ میں فرق آ جاتا ہے تو پیاز بھی ہم چھیل کے رکھ سکتے ہیں کسی بھی شیشے کے جار میں پانی ڈال کے پیازوں کو چھیل کے تو آپ اس کے اندر ڈال کے رکھ لیں یہ جو منیو ہوتا ہے جو گیسٹ آپ کے آ رہے ہیں منیو سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنے کی چیز ہوتی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کام میں نے بتایا ہے ان کو کمپلیٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے بنانا کیا ہے اور اس چیز میں بہت زیادہ آپ کو جس چیز کا مدنظر رکھنا ہے وہ یہ کہ گیسٹ کا ٹیسٹ وہ بہت اہم ہے اور سیکنڈ یہ کہ اگر ساتھ میں بچے ہیں تو کوئی ایسی ڈیش ضرور بنائیں جو کہ بچوں کی فیورٹ ہو اور دوسرا یہ کہ مہمانوں کا ٹیسٹ دیکھنا وہ ضروری ہوتا ہے کہ کس طرح کا کھانا کھاتے ہیں زیادہ سپائیسی کھاتے ہیں یا مطلب کہ کم کھاتے ہیں اور فرائی آئیٹمز اگر نہیں اپسان کرتے تو آپ بیکنگ میں کچھ نہ کچھ ویرییشن کر سکتے ہیں اور سیکنڈ یہ کہ ڈیشیز بنانے کا ایک فائدہ یہ بھی مطلب ڈیسائیڈ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے آپ چیک انڈ بیلنس کر سکتے ہیں کہ گھر میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں اور کون سی آپ نے بازار سے لانی ہے اور جو نیو ڈیشیز آپ نے بنانی ہیں اسے حساب سے بھی آپ چیزیں لکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سی نیو چیزیں ڈلنی ہیں تو آپ نہ وہ چیزیں بازار سے خرید کے لے کے آئیں تاکہ آپ کو فردر کچھ نہ مہمان آنے پہ پرابلم نہ ہو زیادہ دن رہنے کے لیے اگر مہمان آ رہے ہوں تو یہ بھی ایک چیز ضروری ہو جاتی ہے کہ آپ تھوڑا سا ڈیسائیڈ کر لیں کہ ناشتے میں ہم کیا کیا مطلب بنائیں گے پورے دن کا تو نہیں ہم ڈیسائیڈ کر سکتے اگر لائک ہفتے کے لیے آ رہے ہیں مہمان تو پورے ویک کا نہیں ہم پلان بنا کے رکھ سکتے کیونکہ چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں تو بس یہ ہے کہ کچھ نہ ایک دو چیزیں آپ اس طرح سے لکھ کے رکھ لیں کہ یہ جو چیز جو ہے نا یہ میں نے ان کے آنے پہ بنانی ہے اور اس چیز کو ضرور خاص کیار رکھیں کہ کوئی بھی مہمان آنے پہ نیو چیز نہیں ٹرائی کرنی چاہیے کیونکہ نیو چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کا کیا رزلٹ نکلے گا تو پھر نا مہمان آنے پہ اگر آپ بنائیں گے تو کافی امبیرنسمنٹ ہو سکتی ہے تو بس وہی چیزیں بنائیں جو آپ کی نا ٹیسٹیڈ ہے مطلب جس پہ نا آپ کو صحیح سے ہے کہ آپ بہت اچھی بنا لیتے ہیں بس وہی چیز بنائیں تو ہمارے گھر بھی کچھ گیسٹ آ رہے تھے تو اس کے لیے میں پھر چکن وغیرہ پہلے سے ہی لا کے نا میں نے اس کو واش کر کے رکھ لیا تھا کیونکہ جس دن مہمان آ رہے ہوتے ہیں اگر اسی دن چکن لے کے آئے تو اس کو واش کرنے پہ بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر لیڈیز جو ہیں ایسے کچن میں کھڑے کھڑے ان کا تو مہمان کے استقبال تک نا تھک کے برا حال ہو جاتا ہے تو جس طرح سے میں نے شامی کباب بنا کے رکھ لی ہے اسی طرح سے پھر میں نے کیا کیا ہے کہ ایک ڈیش بھی بنا کے اسی طرح سے رکھ لی ہے سیف کر لوں گی میں اس کو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں حلیم تو یہ یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے تو میں اس کو ایک پین میں نکال کے رکھ لوں گی جب یہ اس میں تھنڈی ہو جائے گی اس کے بعد پھر اس کو کسی بھی باکس میں ڈال کے تو فریز کر لوں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ کسی دن ناشتے میں نان وغیرہ ساتھ منگوا لیں گے یا پراتھے بن جائیں گے تو یہ نا ایک دن جس دن مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ آج میں نا ان کو ناشتے میں ڈیفرنٹ سا کیا کرواؤں تو چلو اس دن نا حلیم کام آ جائے گی تو اس طرح سے نا ایک دو کام ہم پہلے سے کر کے رکھ لیتے ہیں نا تو یقین کرے بہت ہی زیادہ نا فائدہ ہو جاتا ہے تو بس جو باقی کی حلیم بچی ہوئی تھی نا اس کو میں نے دھڑکا لگا لیا ہے اور یہ کچھ میں نے نیبرز میں دینے کے لیے نکال لیا ہے وہ جو ہے وہ تھنڈی ہو جائے گی تو پھر اس کو نا میں یوز کر لوں گی پھر کسی دن اچھا نیو چیزیں جو ہے نا اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے اور پوشش کریں کہ مہمان آنے سے ایک دن پہلے ہی آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون کون سے برطن جو ہے نا ڈیشز کے حساب سے میں نے یوز کرنی ہے کیونکہ انڈ ٹائم پہ اگر آپ ڈیسائیڈ کریں گے نا تو یہ پھر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کون سی پلیٹس ہیں اور کون سی ڈیش ہم نے کس کھانے کو کس میں ڈالنا ہے اور کون سے بال جو ہے نا وہ ہم نے یوز کرنے تو بیٹر یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہے نا اس کو پہلے سے آپ ڈیسائیڈ کر لیں تو اس دن پھر آپ نا کافی چیز ہے کہ آپ نے یوز کی ہے اور وہ بعد میں ختم ہو گئی ہے اور ایک وہ چیز ہے جو ایسے پڑے پڑے اس کا کلر خراب ہو گیا ہے یا پھر اس میں ایسے ہی کریک پڑ گئے ہیں تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے تو مزہ اس چیز کا ہے نا جو کہ آپ نے اس کو یوز کیا اور پھر بعد میں ختم ہو گئی ہے اس لیے چیزوں کو یوز کیا پھر جس رب تعالیٰ نے ایک بار آپ کو ایک نعمت سے نوازا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی نوازنے پہ قادر ہے جب گھر میں آتے ہیں نا تو اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی لے کے آتے ہیں تو اس لیے کھلے دل کے ساتھ اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ستات کے مطابق ان کی خاطر توازہ کیا کریں مہمان گھر میں آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے حصے کا رزق جو ہے وہ بھی آپ کی کمائی میں ڈال دیتا ہے تو اس طرح سے آپ کی کمائی اور آپ کے رزق میں بھی برکت ہو جاتی ہے مہمان اگر آپ کی کسی ڈش کی یا آپ کی مہمان نوازی کی تعریف کرے تو آپ نے ان کو یہی کہنا ہے کہ بس ہمیں دعائیں چاہیے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تو میں نے بھی نا گیسٹ کے لیے کچھ برطن وغیرہ نکال کے رکھے ہوئے ہیں یہ میں نے خود نہیں لیے مجھے نا کئی سے گفٹ آیا ہے اور میں نے لازٹ ٹو وی لوگز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں نے نا اپنی کیچن کی کلیننگ کی ہے کچھ پینٹری جو ہے اس کو ارگنائز کیا ہے اور کچھ اپنی کیبنٹس وغیرہ کلین کی ہیں تو میں نے تو اپنی سیٹنگ کر لی ہوئی تھی تو اب یہ مجھے کئی سے گفٹ آیا ہے تو اب میں اس کو نکال کے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ سارے برطن میں کہاں پہ رکھوں اور کچھ یہ ہے کہ گیسٹ کے آنے کی تیاری بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ وی لوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی دعوت کا وی لوگ ہوگا انشاءاللہ تو آپ لوگوں نے stay connected رہنا ہے تو ہوفلی آج کی tips and tricks آپ کو پساندہ ہی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب می چینل thank you for watching اللہ حافظ take care bye bye